میں افتی صاحب اپنے جاتی سوال کر لوں جلدی سے تو چاہتا سمجھ ہو جائے گا ہوگی آپ کا جی کوئی کلی کر لیں دو منٹ تاکہ پھر آگے پڑھیں تو پر جنم جاہر سی بات ہے اس میں اسلام نہیں مانتا اگر مانتا بھی ہے تو ایسے مانتا ہے کہ قیامت کے دن پھر سے ہم اسی روپ میں پیدا ہوں گے اور پھر سب حساب کتاب ہوگا لیکن کچھ لیجن ہیں جو اس پہ مانتے ہیں اور اس کی جیسے رینکارنیشن ہے یا ٹرانس مائگریشن ہے ایسے ورس کے طور پر اس دنیا میں لوگ واپس آتے ہیں اور اگر ایک بھی تو ایسے کیس ہے تو اسلام کہیں نہ کہیں اس پہ کسٹن مارک لگ جاتا ہے اور ایسے کافی کیس ہیں انڈیا میں ہی کیس ہیں جس میں آس پاس ہی لوگ کچھ مہینوں بعد پیدا ہوئے اور جس کو کافی ایکسپرٹس نے سٹڈی کیا اور اس پہ وہ کوئی لوپول نہیں نکال سکتے اس کے بچوں کے کروس ایگزامینیشن بھی کیے گئے جو کلیم کر رہے تھے کہ ہمارا پونر جنب ہوا ہے اور برٹس مارک بھی ملے جہاں گولی مارکے اس کی وہ بتا رہا تھا کہ اتیا کی گئی وہیں پہ اس کے برٹس مارک سے جہاں گولی لگی تھی تو ان چیزوں کا جواب کیا ہوگا پہلے تو ان چیزوں کو آپ پروف کریں کہ جو ریپورٹس آتی ہیں خصوصاً آج کے دور میں میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر اور ایسے انوائرمنٹ میں کہ جہاں ذرا سی کوئی بات ریلیجیس ہو خصوصاً وہ اگر ہندو ریلیجن کو اگر یعنی وہم کے درجے میں بھی سپورٹ کر رہی ہو تو میڈیا اس کو آسمان پوٹھا لیتا ہے تو پہلے ان ریپورٹس کو ویریفائی کرنا ضروری ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اصل تو بات یہ ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی انفرمیشن آ رہی ہے یا ہنڈیڈ پرسنٹ ایکیوریٹ اور کریڈی بل ہے سب میں اس پر ایک بات کر دوں میں ایک بات کر دوں مستر ایک سب جتنی بھی ریپورٹس آئیں یہ آپ کو مل جائیں گی دنیا بر میں اکی دکھی ہر جگہ ڈاکیمنٹری بن جاتی ہے the point is کہ ایک تو یہ پی ریویوڈ نہیں ہوتے اس پر بڑی بڑی داکیمنٹری بن جاتی ہے بکاوز یہ بکتا ہے یہ سارا مسالہ دوسری بات یہ کی جس ایکزامپل اور سب سے بڑی بات کی رینکارنیشن کی جو فلسوفیکل گراؤنڈز ہیں وہ ہی ثابت نہیں ہوتے کیس طریقے اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ رینکارنیشن کا کونسپ اس لئے آیا کیونکہ اس وقت کے لوگ پرابلم آف ایول کو ڈیفائن نہیں کر سکے جسٹیفائن نہیں کر سکے so they came up with this رینکارنیشن but this is bogus دو تین کیس ایسے ہیں جیسے اور وہ آج کی کیس نہیں ہے وہ کافی پرانے کیس ہیں آج سے قریب چیز پچاس سال پہلے جن پہ لوپولز موجود نہیں ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو دو تین کیسیز ہیں جن کو آپ مان رہے ہیں تو کیا آپ کے نزدیک وہ ہنڈر پرسنٹ ایکیوریٹ ان کریڈیبل ہیں نہیں میں نے خود سٹیڈی نہیں کیا تو کیسے جو میں نے ایکزیکلی تو دیکھیں I like your honesty کہ آپ نے بالکل honestly جواب دیا تو یہی بات ہے کہ بہت سی چیزیں کہ جی بھئی فلا ایریے میں جو ہے وہ ایک بچہ ہوا ہے اور اس کی شکل فلا سے ملتی ہے وہ بالکل اب اس کی پوجہ شروع ہو گئی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ ہوتی نہیں کسی جانور کے بچہ ہوا اس کی شکل انسان سے ملتی ہے اب اس کی پوجہ شروع ہو گئی اور ان میں کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہوتی ہے ان میں ان میں کیا ہو مختصف جو فورنر ان کی ریپورٹس موجود ہیں اس لیے ٹھیک ہے تو آپ وہ ریپورٹس مجھے بھیجیں میں دیکھنا چاہوں گا کہ ان میں آپ کہہ رہے ہیں وہ لوپ ہولز نہیں ملے تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ اس میں لوپ ہولز کیسے نہیں ملے چونکہ یہ جو ہے اگر دیکھیں اس طرح کی بات مان لی جائے یہ ایسا ہی ہے یہ ایسا ہی ہے کہ بہت سے لوگ مثلا کہہ دیتے ہیں یہ کوئی یعنی یعنی ایک عام مثال دے رہا ہوں اپنے بزرگوں کے تعلق سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہمارے جو فلا بزرگ تھے وہ تو اڑ جائے کرتے تھے پانی کے اوپر چل لیا کرتے تھے یہ ساری چیزیں اچھا اب اگر آپ سے کہیں آپ اس کے کہیں کہ بھئی اس کا ثبوت دے دو مجھ کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل پاسیبل نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا ثبوت دے دو تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ جی فلا نے فلا جگہ یہ لکھ دیا فلا کہہ دیا یہ فلا 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 چلتا رہتا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ ایکیوریسی کے ساتھ یہ ریپورٹ آئی ہے ایسے ہی یہ بات بھی ہے کہ جی فلا جگہ فلا محلے میں یہ بات اڑی کہ کچھ فورنرز آئے انہوں نے ان کو بھی لوپ ہولز نہیں ملے اور کسی نے اس کو ڈاکومنٹ کر دیا تو اس کو آپ کیسے کریڈبل کہہ سکتے ہیں اور فورنرز رین کارنیشن میں بات کر رہے ہیں کہ فورنرز آئے گوری چمڑی تھی اس وجہ سے جو ہے انہوں نے فورنرز میں بہت سار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سپرسٹیشز ہوتے ہیں جو خود سائنس پر یقین نہیں رکھتے بس وہ کیلئے بھر بھر کر آ رہی ہیں بھائی فورنرز کی سیدھے آشرم میں رین کارنیشن سے زیادہ پروز جو ہے نا مسٹر ایک صاحب میں آپ کو ایریہ فیفٹی ون میں ایلینز کے ہونے کی دے دوں گا تو میں مفتی صاحب آپ لوگ میں سے کسی ایک میں چاہوں گا کہ ایک ویڈیو ہے اس کی جریئے میں نے یہ سب جانا تھا اس کے بعد میں نے اور اس پر ریسرچ بھی گری تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی اس پر ایک اگر رییکٹ کر دے پروفیسر ہاؤ گام سے ایک چینل ہے اس نے جو لیٹیس ویڈیو بنایا ہے قریب تیس چالیس پہنچ کا ویڈیو اس کا لنک جو ہے اس میں دے دیجئے کومنٹس میں تو وہ انشاءاللہ مجھ تک پہنچ جائے گا آتیفریان لنک کو دیکھ لیجئے کہ مجھے مجھے بھیج جی مجھے مجھے بیکسٹیج کر دے میں ڈال انٹال جا رہا ہوں پھر میں مجھے بچ Eth Gymہ مجھے بچ 정 ہیں لک contrat مجھے بچ مجھے بچ مجھے لون مجھے